اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم مطالعہ پاکستان جماعت ناہم باب نمبر ایک کے مختصی سوالات اور مجھ کی سوالات کو روائز کریں گے تو آئیے سبق دیکھتے ہیں مجھ کی سوالات دیکھتے ہیں مجھ کی سوالات در جواب پر ٹھکتا نشان لگائیں کانگریسی وزارتوں کا دور رہا یہ علیف لکھا ہوا ہے بے ہے جیم اور دال تو درست جواب جو ہے آپ کا وہ بے ہے انیس سو سنتیس جن بچوں نے پہلے نہیں لگائے ہوئے نشانات کو لگا لیں اور اس کے زیاد کرنا ہے قرآدہ مقصد انیس سو چالیس میں خطبہ صدارت کس نے دیا تھا مولانا زفر علیہ حان علیہ قتلی حان ہے شیر پر بنگال قتل حق ہے درست جواب ہے قائد عظم محمد علی چنا کالج قائم کیا تو یہ سر سیدہ مدھان نے قائم کیا تھا پھر انیس سو اٹھارہ سو سرسر بھی جب پناہ رس میں ہندوں کی مسلم دشمنی کھل کر سامنے آگئی تو جس پر سیدہ مدھان نے واضح کیا کہ مسلمان دیکھیں پہلے لکھے مسلمان اور ہندو الاغلق قومی ہیں مسلمان سے آتا سے لگ رہے ہیں ہندو ہمارے دوست نہیں مسلمان انگریزی تلیم حاصل کریں تو اعلان یہ کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو الاغلق قومی ہیں نظریہ پاکستان کے بنیاد اور اس میں اسلامی نظریہ انیس سو تیس میں مسلمانوں کو لگ ریاست کا سور دینے والی شخص یہ تھی یہ بے ہے لا محبال کہ اب پاکستان کا مطالبہ کرتے وقت مسلمانوں کی سوچ تھی کہ یہ اس کا آج ہے گا وہ اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی بحسر کریں اس کے بعد یہ آپ کو مروضی کرا دی گئی ہے نظریہ لوگوں کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے دوسرا ہے بھرس گر میں ہندووں نے مسلمان ہندووں نے انگریزوں نے ہندوستان کے عوام پر بھاری ڈیش لگائے تو یہ ٹیکس یہاں لکھیں گے ٹیکس لگائے لامہ اقبال بھرس گر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ان رہنماؤں سے میں سے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ وطن یا ریاست کا تصور پیش کیا اس کے بعد آجاتا ہے قائد اظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے اس کے مسلمانوں کی تقدیر ڈل کر رکھ دی بھرس گیر جوزی رحمت علی نے 1933 میں یہ قائم کی تھی 1933 میں اس کے بعد حالی جگہ ہے یہ کالم ہے اس کو انیس بارہ سو چھبیس ہے تو اس میں آئے گا کتب دین ایبک نے سلطنت دلی کی بنیاد رکھی یہ نمبر پہلے پر آئے گا غزمی دور جو ہے یہ شروع ہوا تھا ایک ہزار تین سے بارہ سو چھے تک یہ دوسرا آجے گا پھر اس کے بعد ہے اردو ہندی تنازہ اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے پنارس شہر سے شروع ہوا تھا تیسرا یہ آگیا اس کے بعد آجے گا چوزی رحمت علی نے جنوری انیس سو تیتیس میں نوار نیور یہ جو تھا آگیا آپ کا پھر ہے بارہ سو چھبیس میں زہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور یہ آپ کا فیفت ہو گیا اس کے علاوہ مختصی سوالات ہیں جو آج ہم روائز کریں گے تو یہ سوالات میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو جوابات میں نے کروا دیئے ہوئے ہیں آپ کی کتاب کے پر بھی نشانات ہیں ایسے بھی میں نے آپ کو سینڈ کر دیئے تھے تو یہ دیکھیں میں سوال پڑھ دیتا ہوں قائد اعظم نے یکم جلائی انیس سو سن اٹھالیس کو سٹیٹ بینک کا افتتہ کرتے ہوئے کیا فرمایا دوسرا سوال ہے دو کمی نظریہ سے کیا مراد ہے تیسرا سوال ہے نظریہ پاکستان کی تعریف کریں چوتھا سوال ہے عقیدہ رسالت کی تعریف کریں پانچ سوال ہے ہندوستان میں اسٹرینی کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا چھتا سوال ہے اب یا پھر کبھی نہیں نو آر نیور کہنوان سے شورہ افاق کتاب جا کابور کس نے جاری کیا یہ سوالات ہیں حضرت طلبہ مشکی سوالات اور مختصف سوالات کو اچھی طریقے سے یاد کر کے آپ ٹیشیر پر لے کر میرے وارڈ سیف نمبر پر سینڈ کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ہمارڈ سیف نمبر پر سینڈ کر دیں اسلام علیکم